انسان کے غرور کی دو میجر چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ایک اس کی اولاد ہوتی ہے اور دوسرا اس کا مال تیسری بھی ایک وجہ ہے وہ آج کل جو علم ہے وہ بھی غرور کا باعث بن رہا ہے اب آپ کے پاس تین چیزیں ہو گئیں غرور کے لیے ایک علم دوسرا اولاد اور آپ کا مال اب علم جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے علم دنیاوی بھی ہو سکتا ہے علم دینی بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی غرور یہ دونوں ہی علم آپ کے غرور کا باعث بنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز بنائی ہے جو ان سب کے اوپر ہے وہ تیسری چیز جو ان سب کے اوپر ہے وہ ہے محبت اور آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑی عجیب چیز ہے بہت عجیب چیز ہے وہ ان تینوں چیزوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے بہت سارے واقعات بڑے بڑے ہیں اب جو صوفیہ کا طرز عمل ہے دنیا کے اندر آپ بہت سارے صوفیہ کو ملے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صوفیہ پڑے لکھے نہ ہو بہت بہت صوفیہ بڑے بڑے پڑے لکھے بہت بہت عالم فاظر لیکن جب وہ محبت کی قیاد میں آتے ہیں تو علم بہت دور رہ جاتا ہے بہت دور لیکن ہمارا طرز عمل یہ بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے ملنے کے لئے آتا ہے نا ہم اسے ایک چیز لازمی پوچھتے ہیں سلام دعا کے بعد ہم اسے پوچھتے ہیں بھئی کیا کرتے ہو اگر وہ شخص سمپل یہ بتا دے کہ میں کوئی دکاندار ہوں میں دکان کرتا ہوں تو ہمارا بولنے کا انداز ہمارا بات کرنے کا انداز اس سے بلکل مختلف ہو جاتا ہے ہم بلکل بدل جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ کہہ دے جی میں نے فیکٹری لگا لی میں نے مل لگا لی میں نے لومز لگا لی میں نے بہت بڑا بزنس شروع کر لیا تو ہمارا بات کرنے کا انداز بلکل مختلف ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ہمارا یہ سارے کا سارا ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے ہم نے مٹیریلسٹک دنیا کو اپنا لیا ہے اور ہم مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آتے ہیں وہ ایسے تھوڑی آتے ہیں یہ ہمارے مٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اقدار کو اپنی روایات کو بھول چکے ہیں ہم نے اچھا بولنے والوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو پاگل کہنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر علم کا لبادہ اوڑ لیا ہے علم کا ایسا لبادہ اوڑ لیا ہے کہ ہم ان کو بے وکوف کہنا شروع ہو گئے ہم کہتے ہیں جی پہلے زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے تھے پہلے زمانے میں وہ ہوتا تھا لیکن آج کچھ نہیں ہے لیکن آج بھی بہت کچھ ہے اولیاء کہتے ہیں کہ آج ہماری اکلوں کے اوپر ہمارے دماغوں کے اوپر علم کا پردہ چڑھ چکا ہے کوئی کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہیں پھٹے پہنے ہیں تھری پیس پہنے ہیں ہم پنجابی ہیں پنجابی اور ہمارے ہاں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ راہ پہ آجانے تباہ پہ آجانے یہ کہاوت بہت مشہور ہے پنجابیوں کے کہ جب تک آپ اس بندے کے ساتھ رہتے نہیں ہیں اس سے بات نہیں کرتے اس کے ساتھ کچھ دن نہیں بتاتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ شخص کس کوالٹی کا مالک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی نے ان سے پوچھا اللہ کمی بیشی ماں فرمائے کہ تقوی کیا ہے ایمان کیا ہے اللہ سے ڈرنا کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات تقوی ہاں ہونا ات تقوی ہاں ہونا ات تقوی ہاں ہونا تقوی یہاں پہ ہے دل میں تو علم کا لبادہ اوڑ کے مال کا لبادہ اوڑ کے کسی کو کم تر نہ سمجھیں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے ایک مولانا صاحب کو ایک نکرانی کا مولانا صاحب سارا دن اپنے کام میں بیزی رہتے نماز پڑھاتے بچوں کو پڑھاتے کتابوں کا علم ان کو دیتے تو کھانا پکانے کے لیے گھر کے کام کاج کے لیے ان کو ایک بندی کی ضرورت تھی تو ایک عورت کو بندی بنا کے لیے آئے تو اس کو کمرے دکھائے کہ آپ جس کمرے میں آپ نے رہنا ہے آپ رہ لیں دیکھ لیں جس میں تو اس نے ایک پرانا کمرہ پسند کیا اس کو صاف کیا اس کے اندر مسلح بچایا اپنا چار پائی رکھی اور اپنی عبادت شروع کر دی وہ نکرانی تھی وہ عالم تھا وقت گزرتا گیا وہ رات کو کیا کرتی کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتی اور سارا دن اس کا کام کرتی لیکن مولانا صاحب کو اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا ہوا کیا میرے بھائی ہوا یہ کہ ایک رات مولانا صاحب کو حاجت فیل ہوئی اور وہ واشنوم کی طرف جانے لگے تو انہوں نے دکھا کہ اس کے کمرے کے اندر روشنی جل رہی ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے تو وہ اس عورت کے کمرے کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے دیکھ رہے لگے کہ وہ عورت کرتی کیا ہے وہ دیکھتے رہے عورت نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے رو رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے وہ دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دیتی ہے اب وہ جب دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ مجھے تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے اب یہاں بھی مولانا صاحب شریعت کے پابند مولانا صاحب کا ایک علم کا جو انسان تھا اس کے اندر وہ جاگا وہ اندر گیا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم سارا کچھ ٹھیک کر رہی ہو عبادت کر رہی ہو سب کچھ کرو لیکن یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے یہ غلط ہے یہ شریعت کی خلاف ہے تو اس عورت نے کہا نہیں میں کم علم والی تو ضرور ہوں لیکن یہاں میں صحیح ہوں اس نے کہا نہیں تم غلط ہو اس نے کہا جی میں ثابت کروں گی کہ میں صحیح ہوں مولانا صاحب کہا اچھا انہوں نے کہا دلیل دیں دلیل کے بغیر میں نہیں مانوں گا اب دلیل دیں اس نے کہا دلیل یہ ہے مولانا صاحب دلیل یہ ہے مولانا صاحب کہ اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے جگہ رکھا ہے اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں سوئی رہتی ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے محبت تھی تو اس کو جگہ رکھا اس سے محبت نہیں تھی تو اس کو سلا دیا تو میرے بھائی راتوں کو بھی اٹھا کرو کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھا کرو علم کا لبادہ اوڑ کر خود کو بہت بڑا مت سمجھو دولت آ جائے تو کسی کو کم تر مت سمجھو یہ تین چار چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو دیمہ کی طرح چاڑ رہی ہیں دیمہ کی طرح کھا رہی ہیں دیمہ کی طرح کھا رہی ہیں